اسلام علیکم آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے کریم مینگو آئس کریم اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوں گے چار مینگو ہم نے دو چھیل کر کٹ لیا ہے سب سے پہلے ہم مینگو ڈالیں گے اور اس کے لئے ہمیں ہمیں یہ بھی ڈال دیں گے مینگو کے پیسز آپ چاہیں تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے دودھ ہم نے دودھ ملائی والا لیا ہے آپ چاہیں تو بنا بنائی بھی یوز کر سکتے ہیں کریمی آئس کریم اسی لئے ہم نے ملائی والا دودھ یوز کیا ہے اور ہم نے کریم بھی لی ہے اب اس میں سب سے پہلے ہم نے اس کو بلینڈ کر دیں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ بلینڈ ہو چکا ہے اب ہم نے نکال دی ہے اس میں اب ہم اسی جگ میں ہم ڈالیں گے کریم جگ تھوڑا رک گیا ہے اب ہم اس میں ہی ڈال دیں گے کریم کریم جب حل ہو جائے گا اس میں ہم دوبارہ سے یہ مینگو پیوریڈ ڈال دیں گے بلکل ٹھیک سے بلینڈ ہونا چاہیے تو اس کے بعد آپ کے آئس کریم جو ہے بلکل اچھی بنے گا ہم چینے ڈالیں گے آم تھوڑے کھٹے میٹھے تھے اسی لئے ہم چینے تھوڑی زیادہ ڈالیں گے چار چمچ ہم نے اس میں چینی ایٹ کی ہے اگر آپ کے آم میٹھے ہیں تو آپ بے شک چینے یوز نہ کیجئے گا بلینڈ کرنے کے بعد ہم دوبارہ اس میں نکال دیں گے یاد رکھئے بلینڈ اچھے سے ہونا چاہیے کریم اور مینگو بلکل بلینڈ ہو جانے چاہیے اس کے بعد ہی آئس کریم جو ہے پرفیکٹ بنے گی ہم دوبارہ ہاتھ سے بھی سم ملا دیں گے اب ہم نے بادام ڈال دی ہیں آپ چاہیں تو کوئی اور بھی ڈرائی فوڈ لے سکتے ہیں ہمارے پاس صرف بادام تھے اس لئے ہم نے بادام ایٹ کی ہے باقی ہم نے بچائی ہے وہ گارنش کریں گے اوپر سے دیکھ سکتے ہیں پورا ہم صاف کر دیں گے آپ چاہیں تو کاجو بھی لے سکتے ہیں پستے بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سکرین پر بلکل حل ہو چکی ہے اب یہ ہم اوپر سے ڈال رہے ہیں بادامیں کارٹی ہوئیں دیکھ سکتے ہیں پورا میں اب ہم اسے فریز کر دیں گے تین گھنٹے کے لیے یہ دیکھیں تری گھنٹے کے بعد جو ہم نے فریزر سے نکالی ہے دیکھ سکتے ہیں سکرین پر ماشا اللہ بہت ہی اچھی لگ رہی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ بھی اپنے گھر میں دیکھ سکتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں بتائیے گا آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی ہے موسیقی 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 موسیقی